اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایکسپینشن بس کے بارے میں کہ ایکسپینشن بسز کیا ہوتی ہیں تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلیے شروع کرتے ہیں ایکسپینشن بسز جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایک مدر بورڈ ہوتا ہے اس مدر بورڈ کے اوپر کمپیوٹر سسٹم کے سارے کے سارے کمپوننٹ جو ہیں وہ اٹیج ہوتے ہیں ہمارا سی پی او پروسیسر جو ہے وہ مدر بورڈ پر لگا ہوتا ہے ہماری ریم ہماری رام مدر بورڈ پر لگی ہوتی ہیں ہماری پاور سپائی مدر بورڈ پر لگی ہوئی ہے یہ الگ الگ کمپوننٹس جو ہیں ہارڈ ڈسک مدر بورڈ کے ساتھ اٹیج ہے الگ الگ کمپوننٹس جو ہیں کمپیوٹر سسٹم کے مدر بورڈ کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اب ان کمپوننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ کچھ لائنز بنا دی گئے کچھ راستہ بنا دیا گیا تاکہ یہ آپ پس میں کنیکٹ ہو جائیں وہ لائنز جو آپ پس میں ان کو کنیکٹ کر رہی ہیں these are called buses ان کو ہم بولتے ہیں بسس اس کی ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے مین کانسپٹ کو سمجھتے ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو لائنز ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں لائنز یہ والی یہ کیا ہیں یہ busses ہیں جو کیا کر رہی ہیں ایک کمپوننٹ کو دوسرے کمپوننٹ سے کنیکٹ کر رہی ہیں اسی طرح مادر بورڈ کے اندر یہ لائنز لگی ہوئی ہیں یہ لائنز بنی ہوئی ایک راستہ بنا ہوئی ہے جو سی پیو کو میموری کے ساتھ سی پیو کو پیریفرائل انپٹ آؤٹپٹ ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے تو یہ کیا کرتی ہیں یہ busses کیا کرتی ہیں ایک کمپوننٹ سے ڈیٹا کو پکرتی ہیں دوسرے کمپوننٹ کے طرف لے کے جاتی ہیں فار اگزیمپل ریم کی اندر ڈیٹا سٹور ہوئے آکے ہم نے ڈیٹا انٹر کیا اور ریم کی اندر جا کے سٹور ہوا سپیو نے ریم سے کہا کہ یہ جو ڈیٹا آیا ہے تیرے پاس یہ مجھے سینٹ کرو ریم کس کے تھرور ڈیٹا سینٹ کرے گی اس بس کے تھرور ڈیٹا سینٹ کرے گی بیجے گی بلکل اسی طرح کہ چار پانچ گھر بنے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اور ان گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے ایک راستہ تو بنا ہوا ایک سٹریٹ ایک گلی تو بنی ہوگی ایک راستہ تو بنا ہوگا اس راستے میں سے ہی گزر کے جانا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر بلکل اسی طرح میموری سے سی پیو کی طرف یا سی پیو سے انپوٹ اوٹپوٹ ڈیوائسز کی طرف کچھ لائنز کچھ راستے بنے ہوئے ہیں جو ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ کی طرف جانے کی اجازت دیتے ہیں these are called buses اب expansion buses کیا ہوتی ہیں expansion buses ایسی buses ہوتی ہیں جو کہ سی پیو کو پیریفرل ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اب یہ پیریفرل ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں ہماری انپوٹ اوٹپوٹ ڈیوائسز جو ہیں یہ پیریفرل ڈیوائسز ہیں ہمارا کی بورڈ ہمارا ماؤس ہمارے منیٹر ہمارا پرنٹر ہمارا سپیکر یہ ساری کیا ہیں پیریفرل ڈیوائسز اور یہ ڈیوائسز جب ہم کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ buses جو ہے سی پیو کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتی ہیں جو پورٹس بنی ہوتی ہیں جو انپوٹ ڈیوائسز یا آؤٹپورڈ ڈیوائسز ہم کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں پورٹس کی مدر سے وہ پورٹس جو ہیں بس کی مدر سے کنیکٹ ہوتی ہیں سی پیو کے ساتھ تو ایکسپینشن بسز ایسی بسز جو کہ سی پیو کو انپوٹ آؤٹپورڈ ڈیوائسز کے ساتھ اٹیج کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں ایسی بسز جو سی پیو کے درمیان اور انپوٹ آؤٹپورڈ ڈیوائسز کے درمیان ایک کنیکشن کرتے ہیں دیز آر کال ایکسپینشن بسز تو چلیئے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر ون دی بسز دیت کنیکٹ آ سی پیو ٹو دی پیریفرال ڈیوائسز آر کال ایکسپینشن بسز ایسی بسز جو سی پیو کو پیریفرال ڈیوائسز یعنی انپوٹ آؤٹپورڈ ڈیوائسز کو سی پیو سے اٹیج کر دیتے ہیں دیز آر کال ایکسپینشن بسز نمبر ٹو دیز بسز کنیکٹ سی پیو ٹو ایکسپینشن سلاٹ آن مدربورڈ تو ایچ ایکسٹرنل ڈیوائسز می بھی کنیکٹیڈ یہ بسز جو ہے سی پیو کو ایکسپینشن سلاٹس کے ساتھ اٹیج کرتی ہیں مدربورڈ میں اور یہ ایکسپینشن سلاٹس جو ہیں یوز ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی انپوٹ آؤٹپورڈ ڈیوائسز کو اٹیج کرنے کے لئے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ نمبر تھری دی ایکسپینشن بس اللہوز دی پروسیسر ٹو کمیونیکیٹ وید پیریفرل ڈیوائسز ایکسپینشن بسز کی مدد سے سی پیو جو ہے وہ پیریفرل ڈیوائسز یعنی کہ انپوٹ آؤٹپورڈ ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیشن ازیلی کر سکتا ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسی کی مدد سے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ایکسپینشن بسز کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any questions thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ